السلام علیکم عزیز طلبات آج ہفتے کا دن ہے اور میرا آج 31 لیکچر ہے جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا ہم غزوہ خندق پڑھ رہے ہیں اور غزوہ خندق میں جہاں تک پہنچے ہیں ہم لوگ کہ طوفان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج دیا جاتا ہے بہت ثابت قدم رہتے ہیں مسلمان اور بڑے مشکل جنگ تھی یہ اس میں تین نمازی میں ان کی قضا ہوئی تھی یہ ہر اطراف سے وہ لوگ دشمن جو تھے بہت زیادہ تعداد میں تھے تو وہ بہت زیادہ زور سے حملے کیا کرتے تھے اور مسلمان لوگوں کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ وہ نماز ادا کر سکے تو تین نمازی میں ان کی قضا ہوئی تھی اس کے ساتھ مسلمان کا تعداد میں کم تھے ان کے بعض سمان جنگ بھی زیادہ تھا وہ زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے اور زیادہ علاقے کو جاننے کی وجہ سے بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ علاقے کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہو تو وہ زیادہ زور سے اور سخت مقابلہ کیا کرتے تھے تو مسلمان جو بیچارے فاقے سے بھی ہوتے تھے پھر بھی جی جان سے ثابت قدمی سے لڑتے رہے وہ پیچھے نہیں ہٹے صحابہ علیہ السلام تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ثابت قدمی کو دیکھتے ہوئے ان پر احسان فرمایا اور طوفان بھیج دیا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے ہر چیز ان کی تباہوں برباد ہو گئے وہ بھاگ گئے اب آگے چل رہے ہیں ٹھیک ہے واقعی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرمایا ہے ترجمہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے اس احسان مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب کافروں کے لشکر تم پر حملہ آور ہوئے تھے اور ہم اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر آن دی اور ایسے لشکر بھیجے تھے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے یہ عزوہ خندق میں بھی اور عزوہ بدر میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آس فرشتے اترے تھے جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا ایسے لشکر بھیجے تھے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا خندق خودل میں کس جن سرے کا ثبوت دیا کافروں پر پہاڑ کی طرح سے نیچے کی طرح سے مدانی علاقے سے حملہ کیا ہمارے دہشت کے آنکھیں پتھر آ گئیں اور کلیجہ مو کو گئے تو اللہ کے بارے میں طرح طرح کی گمان کرنے لگے یعنی آپ کے دینوں میں بدگمانی مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے کفار بھی تھے نا بیچ میں وہ جو منافقین بھی لیکن منافقین تو الہدہ ہو گئے تھے لیکن کچھ شامل تھے تو وہ پھر جنگ میں جب مشکل ہوا وقت آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے دیکھے تو اللہ کیا کر رہا ہے اس طرح کی باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ نے غزبہ خندق کے موقع پر ہوا کا طفان اتنا سخت تھا کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے چولے بجھ گئے برطن اُلٹ گئے سردی بڑھ گئی ایسے میں کفار نے بھاگنے میں ہی خیروفیہ سمجھی اب آپ کو سمجھا گیا کہ جب ان کفار کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ذہنوں سے بدگمانی دور کرنے کے لیے ہوا کا طفان بھیجا جس کی وجہ سے ان کا مال و مطال تباہ و برباد ہو گیا محاصرے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب ایک یہودی اس محفوظ جگہ قلعہ تھا تک پہنچ گیا جہاں عورتوں اور بچوں کو احفاظر کے ساتھ تھیرایا گیا تھا ایسے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور خوف زدہ نہ ہوئی بلکہ نہایت بہادری کے ساتھ خیمے کی چوب جو لکڑی کا ڈنڈا نہیں لگا ہوتا خیمہ لگانے کے لیے اس کو کہتے ہیں چوب اکھار کا اس یہودی کی سر پر دے ماری اس کا سر کاٹ کر کلے سے باہر پھینک دیا جب یہودیوں نے اپنے ساتھیوں کا یہ حال دیکھا تو ڈر گیا اور یقین ہو گیا کہ کلے کے اندر بھی فوج موجود ہے اس لئے انہوں نے پھر حملہ کرنے کی جرت نہ کی وہ حملہ کرنا کے لیے ہے وہ جاسوس ہی کرنے کے لیے آئیتا نا کہ اگر دیکھتا کہ یہ زیادہ مثلا فوج نہیں ہے ان کو احساس ہوتا وہ واپس سلا جاتا جندہ سلامت تو یقینا وہ پھر حملہ کرتے جہاں پھر پیارے بچوں جو لوگ اللہ تعالی کی مدد کرتا ہے پھر کوئی نیکی کا بہترین عجر بدلہ بھی دیتا ہے غزبہ خندق میں اللہ تعالی اندر سے بھی منافقین تھے باہر سے بھی تھی اور دونوں طرح سے انہوں نے جو ہم نے مسلمانوں نے سپورٹ کی طور پر پہاڑ لیے تھے ان پر سے بھی آ کر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا اس لئے یہ بہت خوفناک جنگ تھی اس جنگ میں اللہ کی مدد نہ ہوتی تو مسلمانوں کے لیے اتنے طویل محاصرے کا مقابلہ کرنا بھی بہت مشکل تھا کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کا سمان بھی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس زیادہ تعداد فوج اور اسلحہ تھا اس وجہ سے ان کے لیے بہت خوفناک تھی یہ جنگ لیکن اللہ کی مدد سے ان لوگوں نے گیجری اس کا کوسچن نمبر فائیو حضرت صفیہ نے کیا بہادری دکھائی یہ نشان لگا لیں محاصرے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جب ایک جہودی اس جگہ جگہ قلعہ تک پہنچ گیا جہاں عورتوں بچوں کا فاصل سے ٹھڑایا گیا تھا ایسی حضرت صفیہ رضی اللہ طرح انہا نے اسے دیکھ کر خمسدہ نامی بلکہ نائد بہادری کے ساتھ خیمے کی چوب کھڑ کر یہودی کے سر پر نمرے سرکار کر باہر پھیک دیا یہاں تک یہ انصر ہے بہادری تو یہی تھی نا آگے تو یہ ہے نا کہ ان کے غاف سے انہوں نے پھر حملہ نہیں کیا تھا وہ اللہ دا سٹوری ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ آگیا نمبر فائیو محاصرے سے شروع ہو کر کلے سے باہر پھیک دیا اس کی پکچر بھی سینٹ کر دوں گی جو میں لکھا ہے اور یہ ہی لکھا ہے لیکن چلے تھوڑا بہت چین ہوئی جاتا ہے میں کر دیتی ہوتی ہوں دیکھ لینا آپ خالی جگہ پور کرتے ہیں خالی جگہ پور بوسفیان نے چار ہزار افراد کا لشکر تیار کیا مسلمانوں نے مدینہ کی خندہ کھو کر اپنی حفاظت کی مدینہ کی شمال میں واقعہ پہاڑ کا نام صلاح ہے بنو بنو قریضہ نے کافروں کے ساتھ مل گیا کافر بن اسد پورا نام ہے اس کا نیچے لکھا ہوا ٹھیک ہے کافر بن اسد ٹھیک ہو گیا درزیل صحیح جملوں پر درست اور غلط پر کروس کا نشان لگائیں غزو اخندق آٹھ ہجری غلط غزو اعظام کو غزو اخندقی کی کہتے ہیں ٹھیک کفار کے لشکے کی تعداد چھ ہزار تھی نہیں غزو اخندق میں یہودوں کبھیلی بروکری سے مسلمانوں کا ساتھ دیا غلط کیوں اس نے بتاہدی کی تھی حضر صفیح نے یہودی کا سر کاٹ کر کر سب سے باہر پینک دیا درست اب آپ کے فیلی ڈا بلائکس بھی سمجھ آگے بچوں آج یہ چپٹر اور آپ لوگ کا سلیپس کمپلیٹ ہو گیا ہے اب پھر رویزن شروع ہو جائے گی آپ لوگ کی بھی ٹھیک ہے اب آپ لوگ اس کام کو کر لیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات میں